بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آپ کے بہت سارے سوالات آج بھی ہمارے پاس روزانہ کی طرح اور مفتی عصداللہ شہباز صاحب کی خدمت میں جاؤں گا سوال لے کر آج کا پہلا سوال اور خاص طور پر اس وقت جس سیچویشن ہے جس وقت آپ ہی ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں اس وقت کے حوالے سے خاص طور پیک سوال مفتی عصداللہ شہباز صاحب کی خدمت رکھیں گے وہ سب اس وقت جب لوگ ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں مزدلفہ کی طرف روان دماؤں ہیں رات مہاں کیام کریں گے صبح جب انہوں نے وہاں سے نکلنا ہے تو وہاں سے آگے کے جو آگے ایک تو رات مہاں کیام کس طرح سے کریں گے صبح کس وقت وہاں سے آگے موو کریں گے اور پھر آگے کے جو آمال ہیں مختصرا ان کی کچھ شرائط ان کا کچھ طریقہ کار آپ بیان فرما دیں تاکہ اس کا پروگرام کا یہ کفارت ہو صلی اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں آج کہ وہاں سعودی عرب میں نوزل حج ہے تو نوزل حج یوم عرفہ ہوتا ہے تو آج کا دن انہوں نے یوم عرفہ عرفات کے میدان میں گزارا ہوگا اور مغرب سے قبل نہیں نکل سکتے وہاں سے جیسے اس سورج عرب ہوگا تو یہاں سے نکلے ہوں گے اور اب راستے میں کہیں ہوگے کچھ لوگ پہنچ جائیں گے کچھ پہنچنے والے ہوں گے تو ان کو وہاں مزدلفہ پہنچ کر سب سے پہلا جو کام کرنا ہوتا ہے وہ یہ کہ یہ مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھی پڑیں گے جمعہ بین سلاتین ہوتا ہے مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھی پڑیں گے اور اس کے بعد پھر ان کی مردی ہے اگر تھکے ہوئے ہیں امومن تھکے ہوئے ہوتے ہیں کیونکہ لمبا سفر ہے اور اگر پیدل آ رہے ہیں پھر تو بہت تھکاوٹ ہو جاتی ہے اور اگر ٹرین کے ذریعے آتے ہیں پھر بھی بہت ساری تھکاوٹ ہوتی ہے کیونکہ لائن میں لگ لگ کے اس کے ٹرین تک پہنچتے ہیں پھر ٹرین سے اتر گئے دو منٹ ٹرین کا سفر ہوتا ہے پھر ٹرین سے ہوترو پھر دوبارہ لائن لگ کے چلو تو یہ بہت لمبا تھکاوٹ کا معاملہ ہوتا ہے تو تھکے ہوئے ہوتے ہیں امومن تو ان کو چاہیے کہ وہاں کچھ دیر آرام کر لیں آرام کرنے کے بعد پھر تحجد کے وقت یہ لوگ جاگ جائیں اور اپنے تحجد کی نماز پڑھیں نماز پڑھنے کے بعد پھر جب صبح صادق ہو جائے تو اس کے بعد فجر کی نماز جلدی اندھیرے میں پڑھیں گے اور جلدی جلدی ویسے اتھانی بھی ہے کہ ہاں اسفار ہوتا ہے مصطحب لیکن اس دن اسفار نہیں بلکہ یہ غلص میں فجر کی نماز پڑھیں گے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد یہ لوگ وہاں تھوڑی دیر وقوف کریں گے اس میں دعا تسبیحات ذکر تلاوت جو بھی کرنا چاہے کریں گے یہ فجر کے بعد والا جو وقوف ہوتا ہے یہ واجب ہے اور اس کے بغیر اگر کسی نے جان بوجھ کر اگر چھوڑ دیا تو یہ گوئے کہ دم لازم آتا ہے اور وقوف کا مطلب ہے کہ کچھ دیر وہاں مزدلفہ میں ٹھائے بساوقات یہ ہوتا ہے کہ جو ایجنٹ ہوتا ہے وہ ان کو لوگوں کو تنگ کرتا ہے اور رات کے اندھیرے میں ہی نکال کر فجر سے پہلے لے جاتا ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے جب فجر کی ازان ہو فجر کی نماز پڑھیں وقت پڑھنے کے بعد جب جائیں گے تو سیدھے پہلے کنکریاں کے لیے تلے جائیں یعنی جو جمرہ اقبہ ہے بڑا شیطان جس کو ہم کہتے ہیں وہاں سات کنکریاں انہوں نے مارنی ہے یہ کنکریاں وہ مزدلفہ ہی سے اٹھا کر لائے ہوئے ہوں گے کیونکہ مزدلفہ سے وہ ستر کنکریاں اٹھا لیتے ہیں ایک تھیلی ساتھ ہوتی ہے جاج اکرام کے تو وہ ستر کنکریاں ساتھ اٹھا کر لائے ہوں گے ان میں سے سات آج کے دن یعنی جب دس زلجہ کا دن آگیا ہے سب سے پہلے وہاں چلے جائیں گے جمرہ اقبہ پر اور وہاں آٹومیٹک راستہ انہوں نے بنایا ہی ایسا ہوتا ہے کہ آپ اسی جمرہ پر جا سکتے ہیں دوسرے جمروں پر جگہ نہیں ہوتی ہیں تو وہاں جا کر آپ کنکریاں ماریں گے ماننے کے بعد سیدھے اپنے خیمے میں چلے جائیں جو مینہ میں آپ کا خیمہ ہوگا خیمے میں جا کر آپ کی مردی ہے قربانی کی جو ترتیب آپ نے کی ہوئی ہے اگر خود کرنی ہے تو خود جا کے قربانی کریں اگر کسی کے ذریعے سے کروائی ہوئی ہے تو وہ قربانی کی جب تک آپ کو اطلاع نہ آئے اس وقت تک آپ وہیں ٹھہرے رہیں اور جب قربانی کے اطلاع ہو جائے کہ ہماری قربانی ہو گئی ہے پھر آپ حلق کروالیں یا قصر کروالیں تو ہنفیہ کے ہاں یہ ترتیب واجب ہے کہ پہلے کنکریاں مارنی ہیں اس کے بعد قربانی کرنی ہے پھر حلق یا قصر کرنی ہے یہ تین کام اسی ترتیب سے آج کے دن یہ کیونکہ بہت مصروف دن ہوتا ہے ان کا یہ کام اسی ترتیب سے کریں گے اس کے بعد پھر ان کی مردی ہے اگر ان کو وساوقات یہ ہوتا ہے کہ قربانی کرنے میں تاخیر ہوتی ہے ان کو ٹائم دیتے ہیں کہ کل کو آپ کی قربانی کریں گے تو پھر ان کو چاہیے کہ یہ توافع زیارت کے لیے نکل جائیں تو توافع زیارت کے لیے چلے جائیں پھر واپس آجائیں ادھر مینہ میں پھر جب ان کی قربانی ہو جائے تو پھر حلق یا قصر کریں حلق قصر کرنے کے بعد عام سادہ کپڑے پہن لیں بس ان کا حج یہ گوئے ہے کہ پورا ہو جائے گا پھر اگلے دن بھی انہوں نے ساتھ ساتھ کنکریاں ہر ایک کو مارنی ہوتی ہیں پھر اس سے اگلے دن بھی ساتھ ساتھ کنکریاں مارنی ہوتی ہیں پھر اگر وہاں ٹھہریں گے تو پھر چوتھے دن بھی کنکریاں ماریں گے ورنہ اگر چلے گے وہاں سے تو پھر وہ آخری دن کی کنکریاں نہیں ہوتی بس یہ ترتیب ہوتی ہے جزاکم اللہ خیر اچھا یہ قربانی کے حوالے سے میں تھوڑی سی وضاحت آپ سے لینا چاہتا ہوں کیونکہ وہاں پہ بہت زیادہ بڑی تعداد میں قربانی ہو رہی ہوتی ہے تو یہ یعنی یقینی طور پر نہیں ہوتا ہے کہ آپ کی قربانی ہو گئی بس اوقات تو اطلاعی کو نہیں دیتا بس یہ قیدد ہو گئی ہے بعض دفعہ تو ایسا بھی ہوتا ہے پرائیویٹ خاص اور گروپس میں یہ مسئلہ ہوتا ہے تو اس حوالے سے احتیاط کون سے پہلو ہے اس میں کس طرح احتیاط ہم کریں گے دوسرا یہ کہ جو کنکریاں ہم مارتے ہیں تو کنکری بس اوقات ہم پھینکتے ہیں تو وہ باہر گرتی ہے وہ جہاں گرنی چاہیے وہاں سے ہٹکی گرتی ہے تو دوبارہ مارنی ہے یا وہ ہو گئی نہیں وہ کنکری اس کو جو وہاں جمرہ بنا ہوا ہے وہ کافی لمبا فاصلہ ہے ایسا نہیں ہے کہ بلکل قریب ہو وہ کافی لمبا فاصلہ ہے دور سے مارتے ہیں گویا کہ آپ یہاں سنجو کے 8-10 ویٹ کا فاصلہ ہوتا ہے وہاں سے جب کنکری ماریں تو اس انداز سے ماریں کہ اس کو لگے لگنے کے بعد واپس اچھٹ کر ادھر نہ آئے اس کو نیچے اس کی جڑ میں جانا چاہیے کیونکہ اصل جو شیطان صاحب ہے وہ نیچے بیٹھتے ہوئے یہ اس کے علامت اوپر بنائی ہوئی ہے تو اصل جڑ میں لگی تو وہاں سے نیچے خود بخود چلی جائے گی وہ کنکری اس طرح مارنی چاہیے اور ایک مرتبہ میں ایک ہی کنکری مارنی چاہیے ایسا نہیں ہے کہ ساتھ کنکرییں کٹھی مار دے تو وہ ایک شمار کی جائے گی باقی ہے کہ قربانی کیسے پتا چلے گا تو اس کے لیے وقت متعین کرنا چاہیے وقت پہلے سے متعین کرنا چاہیے کہ کس وقت آپ کریں گے اور اس سے وہ وقت لینا چاہیے کہ ہو گئی ہے کہ نہیں ہو گئی اور یقین جس پہ اعتماد ہے اسی شخص سے کروائے ایسا نہ ہو کہ کسی کو پیسے دے دے کہ میں کر دوں گا تو لوگ نہیں کرتے اور اپنے پیسے لے کے چلے جاتے ہیں حتیٰ کہ اگر آپ وہاں مثلا خود وہاں جو مذبہ ہے وہاں اگر آپ چلے جائیں گے تو وہ کہیں گے آدمی کھڑے ہوں گے یہ آپ نے خرید دی یہ آپ کا جانور ہے سب کو وہی دکھا رہے ہیں تو ہم خود کر دیتے ہیں آپ پیسے دے جاؤ تو وہ بعد میں وہاں کھڑے نہیں کرتے وہی دوسرے آدمی کو دے دیتے ہیں یہ آپ کا جانور ہے تو اس سے بچنا چاہیے جو تجربہ کار لوگ ہیں ان کو ساتھ لے کر قربانی کرنے چاہیے بہت شکریہ اور مجھے تھوڑا سا یہ وہ جو کنکری اگر واپس آ جاتی ہے خدا نہ خاصتہ کوئی زور سے مارتا ہے کسی بھی زبب تو پھر وہ دوبارہ پوری میں نے کھڑے ہوگی وہ شمار نہیں ہوگی بہت شکریہ جزاکم اللہ جی باقی سوالات پر آتے ہیں جو آج کے پروگرام ہم شامل کرنے ہیں اللہ تعالیٰ تمام وجاج کرام کو جواں موجود ہیں سب کا حج قبول کرے حج مبرور نصیب کرے سب کو اور ہمیں بھی آپ یقیناً جو وہاں سے ہمیں سن رہے ہیں اپنی دعاوں میں خصوصی طور پر یاد رکھیں آپ کی دعاوں کے بہت سے ضرورت ہے پوری امت مسلمہ کو خاص طور پر اپنی دعاوں میں یاد رکھیں سوال ہے جی عبدالحنان صاحب کا اگر داڑی کے بال جھڑتے ہوں تو کیا وضو میں خلال نہ کرنا ٹھیک ہوگا یا نہیں یہ غالباً احرام کے دوران کی بات کر رہے ہیں کہ اگر احرام بازا ہوا ہے تو پھر داڑی کے بال آدمی کے جھڑتے ہیں تو خلال نہ کریں تو بہتر یہ کہ خلال نہ کیا جائے بہت شکریہ مفتی آبشاہ صاحب ہم موجود ہیں آپ کی خدمت میں ہے اگلہ سوال اور وہ سوال ہے عبداللہ حاشمی صاحب کا گجرات سے قربانی یا زکاة جتنے نساب کی رقم کسی کی ملکیت میں ہو لیکن وہ اس کے قبضے میں نہ ہو بلکہ کسی اور کے پاس ہو اور وہ کسی وجہ سے اس سے لے بھی نہ سکتا ہو یا ایک ہی دفعہ میں نہ لے سکتا ہو تو کیا اس پر قربانی یا زکاة واجب ہوگی یا نہیں جی اس بارے میں اصول یہ ہے کہ جو مال آدمی کی ملکیت میں ہو یا کسی کے ذمہ میں قرض ہو تو اس پر بھی قربانی واجب ہوتی ہے اگرچہ وہ آدمی کے قبضے میں نہ ہو ان کا سوال مجمل ہے انہوں نے یہ نہیں لکھا کہ کسی کے قبضے میں وہ کس طور پر ہے وہ آپ نے ان کے پاس ودیت رکھوایا ہوا ہے وہ آپ نے ان کو قرضہ دیا ہوا ہے یا آپ نے ان کو کوئی چیز بیچی ہے اس کے سمن کے طور پر ان کے پاس ہے تو اس طرح واضح طور پر ان کو سوال کرنا چاہیے تھا بارال اصولی حکم یہ ہے کہ کسی مال کا قبضے میں ہونا بہرحال ضروری نہیں ہے اگر آپ کی ملکیت میں ہے تو اس کی وجہ سے آپ زکاة بھی آپ پر واجب ہوگی اور قربانی بھی واجب ہوگی محمد قاسم صاحب یو پی سے پوچھتے ہیں ایک بکری قربانی کے نیت سے خریدی ہے وہ دودھ بھی دیتی ہے کیا اس کا دودھ پی سکتے ہیں یا نہیں اگر دودھ پی لیا ہو تو اس کا صدقہ کرنا پھر ضروری ہوگا گائے وغیرہ کے متعلق بھی حکم بتاتی جئے دودھ کے حوالے سے جی قربانی کے لیے جو جانور خریدہ گیا ہو اس کا دودھ استعمال نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کو کسی غریب مسکین کو صدقہ کے طور پر دے دینا چاہیے اور اگر کہیں اس کا دودھ پی لیا ہو خود استعمال کر لیا ہو تو پھر اس دودھ کی جتنی قیمت بنتی ہے مارکیٹ ریٹ کے حساب سے اتنی قیمت کا صدقہ کرنا ضروری ہوگا شکریہ مفتی صاحب اللہ صاحب موجود ہے اگلے سوال آپ کے خدمت میں ہیں دبائی سے بنتی نور محمد صاحبہ پوچھتی ہیں کیا بکری کی طرح بکری کی قربانی بھی جائز ہے ثواب میں کوئی کمی تو نہیں آتی بکرا بکری جی بکرا اور بکری دونوں کی قربانی جائز ہے بلکہ عام حالات میں بکری کی قربانی زیادہ افضل ہے ہاں بکرا اگر خسی ہو تو پھر اس کی قربانی بکری سے افضل ہے چھیک بہت شکریہ محمد تسلیم اختر صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں سنا ہے کہ قربانی کا جانور صحت مند موٹا تگڑا لینا چاہیے کیونکہ پل سرات پار کرائے گئے تو یہ پل سرات پار کرانے والی جو روایت ہے اگر حدیث ہے تو صحیح ہے اس کی حصیت بتا دیں یہ بات حدیث میں ہے بھی صحیح ہے نہیں یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ قربانی کا جانور موٹا تگڑا ہونا چاہیے اور اس کو خوب موٹا کرنا چاہیے امام بخاری رحم اللہ نے صحیح البخاری میں ایک عنوان قیم کیا ہے باب اضحیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کابشین اقرنین ویقالو یا ویذکرو سمینین اور اس کے تحت حضرت ابو امام بن سہل رضی اللہ عنہ کی یہ روایت نکل کیا ہے کہ ہم اپنے قربانیوں کو موٹا کیا کرتے تھے اور صحابہ اکرام اپنی جانوروں کو موٹا کیا کرتے تھے تو جانور کو موٹا کرنا اور اس کی دیکھ بال کرنا یہ مستحب چیز ہے بہت اچھی چیز ہے جہاں تک یہ مخصوص روایت جو لوگوں میں مشہور ہے مختلف الفاظ کے ساتھ یہ موجود ہے مثلا سمینو زحایاکم فینہا مطایاکم علی السرات یا بعض میں ہے استفرہو زحایاکم فینہا مطایاکم علی السرات تو یہ جو روایت ہے یہ روایت انتہائی کمزور ہے اس روایت میں اقراوی ہے یحیٰ بن عبداللہ تو اس پر مہدیسین نے یعنی بہت سے مہدیسین نے کڑی تنقید کی ہے تو اس لئے یہ حد درجہ کمزور روایت ہے اس لئے اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے البتہ یہ جو اس کا مفہوم ہے کہ جانور کو موٹا تازہ کرنا چاہیے تو یہ چونکہ ثابت ہے تو موٹا تازہ کرنا چاہیے مگر یہ روایت صحیح نہیں ہے بہت بہت شکریہ آتا ہے بکری کا ایک تھن چھوٹا ہو دوسرا بڑا ہو تو قربانی جائز ہے اس کی ایپ شمار نہیں ہوگی تھن کے مطالق اصول یہ ہے کہ دیکھا جائے گا کہ اس تھن سے دودھ آتا ہے یا نہیں آتا یعنی اگر وہ تھن اس طرح متاثر ہے کہ اس سے دودھ نہیں آتا پھر تو قربانی ٹھیک نہیں ہوگی یعنی بکری کے چونکہ دو تھن ہوتے اگر ایک ایسا ہو اگر تھن ہے تو کچھ چھوٹا لیکن اس سے دودھ آتا ہے تو پھر یہ ایپ شمار نہیں ہوگا ایسی بکری کی قربانی جائز ہے بہت بہت شکریہ مفتی صد اللہ شہباز صاحب سے پوچھیں گے امی امار صاحبہ سعودی عرب سے ان کا سوال ہے کیا عید کے دن خواتین اپنے معمول کے مطابق اشراق اور چاشت کی نماز پڑھ سکتی ہیں یہ نہیں بعض خواتین تو گھروں میں جمعوں کے عید بھی پڑھ رہی ہوتی ہیں حسن علیہ وسلم اس کو بھی بتا رہا ہے عجیب میں عید کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو معمول تھا یہ کہ آپ جو عام معمول کے مطابق جو اشراق پڑھتے تھے گھر میں وہ نہیں پڑھی اور سیدھے عید کے دن چلے گئے بلکہ ابن عباس صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت یہ ہے کہ عید کے دن صرف آپ نے دو رکعتیں پڑھی ہیں نہ اس سے قبل کوئی نماز پڑھی نہ اس کے بعد کوئی نماز پڑھی حالبتہ بعض روایت میں یہ ہے کہ عید سے واپس گھر آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکعتیں پڑھی تھیں تو لہذا اس معمول کے مطابق خواتین کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ گھر میں اشراق کی نماز نہ پڑھیں اگر چاش کی نماز پڑھنا چاہتی ہیں تو اس وقت پڑھیں گے جبکہ امام صاحب نے عید کی نماز پڑھا لی ہو اور اس کے بعد پھر وقت ان کو پتا چل گیا اور پھر وہ پڑھ سکتی ہیں چاش کی ورنہ اشراق کی نماز پہلے انہوں نے نہیں پڑھنے گا جی ٹھیک ہے بہت شکریہ امیدری صاحبہ سنگزہ پوچھتی ہیں کسی نے اگر شریع مسالحت پر گھر لیا لیکن ابھی تک اس میں پندرہ دن قیام نہیں کیا تو کیا جب بھی پندرہ دن سے کم رہے گا تو نماز قصر ہو شریع مسالحت پر لیا یہ بات کوئی گمج میں نہیں آئی کیا مطلب ہے اس کا مقصد یہ کہ انہوں نے گھر لیا ہوا ہے کسی سے چاہے جس طرح بھی ہے اگر ان کا گھر ہے اور یہ وہاں ٹھہرنا چاہتے ہیں تو ابھی جہاں لیا ہے وہ ان کے جو وطن اصلی جہاں پر یہ موجود ہیں وہاں سے مدت سفر پر ہے تو پھر جب تک وہاں ایک بار پندرہ دن قیام کی نیت سے نہیں ٹھہریں گے اس وقت تک وہاں یہ مسافر ہی سمجھ جائیں گے لہذا کسر کریں گے اگر ایک بار بھی ٹھہر گئے تو پھر یہ وہاں ان کا وطن اکامت بن جائے گا یہ پوری نماز پڑنی ہوگی ان کو جزاک اللہ بہت شکریہ مفتی آبی شاہ صاحب کی خدمت کی سوال ہے سعاد اللہ صاحب دبائی سے پوچھتے ہیں میری قربانی پاکستان میں یہاں سے ایک دن بعد ہے تو میں بال اور ناخن دبائی کے حساب سے کاٹ ہوں گا یا پھر پاکستان کے حساب سے یہ جو استحبابی حکم عدیس شریف میں آیا ہے تو یہ قربانی زبا ہونے تک ہے تو اگر ان کی قربانی پاکستان میں ایک دن بعد یعنی عید کے دوسرے دن زبا ہوگی تو ان کو پھر بال اور ناخن بھی عید کے دوسرے دن جب ان کی قربانی زبا ہو جائے تو اس کے بعد کاٹنے چاہیے یعنی ان کا تعلق قربانی سے ہے پوشکریہ اگلہ سوال ہے اور وہ ہم سے پوچھا عبداللہ صاحب نے لندن سے یہاں برطانیہ میں قربانی کے لیے گوشت والی دکانوں پر نام لکھوا دیا جاتا ہے جہاں سے ان کی قربانی ہو کر گوشت آ جاتا ہے اس میں قربانی کرنے والوں کو یہ معلومات نہیں ہوتی ہیں کہ اس کی طرف سے قربانی کس وقت ہوگی یا ہوئی اور یہ معلوم کرنے انتہائی مشکل بھی ہے تو اب اگر قربانی نماز عید کی ادائیگی کے بعد ہوئی تب تو ٹھیک ہے لیکن اگر نماز عید سے پہلے ہی انہوں نے کر دیئے قربانی تو اس کے لیے کیا حقم ہوگا جی یہ اسی طرح کا مسئلہ ہے جیسے حج میں قربانی کے سلسلے میں ابھی مفتی صاحب نے بات کی تو ظاہر ہے کہ قربانی کے لیے یہ شرط ہے کہ شہروں میں وہ نماز عید کے بعد قربانی کی جائے عید سے پہلے جو قربانی کی جائے گی شہران وہ قربانی صحیح نہیں ہوگی تو اس لیے جیسے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قربانی کریں اگر ہمارے ذمہ واجب ہے تو ایسے ہی یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس بات کو یقینی بنائیں کہ جن سے ہم قربانی کروائیں وہ صحیح شریح طریقے سے وہ قربانی کریں گے عید العزہ کی نماز کے بعد کریں گے تو اگر کوئی جگہ ایسی ہے کہ جہاں یہ اس میں شک ہوتا ہے تو اس کا انتظام کرنا یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کا ایسا انتظام کریں کہ اس میں یہ بات مشکوک نہ رہے مثلاً اس سے یہ بات کر لی جائے کہ ہماری قربانی آپ عید العزہ کی نماز کے بعد ہی زبا کریں گے اس سے پہلے اگر آپ زبا کریں گے تو اس کی ہماری طرف سے ملکل اجازت نہیں ہے اور پھر یہ کہ اگر وہ یقین دیانی کرائے اور اس یقین دیانی پر اعتماد ہو تو ٹھیک ہے قربانی ہو جائے گی بہت شکریہ تو پھر اس کی مدبادل صورت کیا ہوگی مطلب جو وہ ممالک ہم کے اپنے قوانین ہوتے ہیں وہاں جانور کے حوالے سے اپنے طور پر کچھ قوانین بنایا ہوئے ہیں ان کے زبیہ کے حوالے سے اس طرح سے عام اجازت نہیں ہوتی ہے دیکھیں اس طرح کے شکوک شبہات منا میں بھی جو قربانی کرواتے ہیں اس میں بھی ہوتے ہیں تو اس میں عام طور پر گروپوں والے اس کا انتظام کر لیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ہمارا نمائندہ آپ کے پاس موجود ہوگا اور جب آپ جانور قربان کریں گے تو وہ عاملی طور پر وہاں مشاہدہ کر رہا ہوگا تو یہ بھی اس قسم کا انتظام تو کر ہی سکتے ہیں کہ ہمارے جانور آپ ہمارے نمائندے کے سامنے زبا کریں گے تو ایک نمائندہ میرے خیال میں مقرر کرنا یہ کوئی مشکل بھی نہیں ہے جو وہاں پر عاملی طور پر مشاہدہ کرے کہ وہ عید کے بعد ہو رہی ہے بہت بہت شکریہ مفتی صحف اللہ صاحب سے پوچھیں گے اگلہ سوال ابو بکر صاحب کراچی سے پوچھ رہے ہیں جانور خریدیں جب اس کی عمر پوری نہیں تو اس کی قربانی جائز نہیں تو اسے بیچ کر اس کی جگہ پر دوسرا جانور خریدہ جائے جس کی عمر پوری منجائش ہے اس کی بہت شکریہ دہلی صاحب سے حافظ آسم صاحب پوچھتے ہیں جو جانور خربانی کی نیت سے لائے جائے مفتی صاحب اگر اس کے زیادہ پیسے مل رہے ہوں تو اس نیت سے بیچ سکتے ہیں یہ مناسب نہیں ایسا کرنا ٹھیک نہیں ہے لیکن اگر ایسا کر لیا جائے تو پھر یہ ہوگا کہ اگر اسی طرح جتنے کا انہوں نے جانور بیچا ہے دوسرا جانور بھی اتنے پیسوں کا خریدہ جائے اور اگر اس سے کم قیمت والا خرید رہے ہیں تو اس صورت میں جو اضافی پیسے ہیں وہ ان کو صدقہ کرنا ہوں گے تاہم یہ ایک مناسب چیز نہیں ہے کہ پیسے زیادہ مل رہے ہیں تو اس کو بیچ دیا جائے ایک اس طرح کی ایک روایت ملتی ہے کہ ایک صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دینار کی بکری لانے کے لیے بھیجا تو انہوں نے بکری ایک دینار کی خریدی اور پھر اس کو بیچا دو دینار مل رہے تھے اس کو بیچا تو ایک دینار کی بکری بھی لیا اور ایک دینار نفع بھی لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بکری کو زبا کر دیں اور جو ایک دینار ہے اس کو صدقہ کر دیں تو اس حدیث سے ہمیں یہ معلومت ہے ایسا جائز تو ہے یعنی قربانی تو ہو جائے گی لیکن بہتر یہی ہے کہ جو خریدہ ہے تو اسی کو اللہ کے رہے میں قربان کی بہت بہت شکریہ اچھا یہ جو آپ نے صدقی کی بات فرمائی میں مفصد صاحب سے مسئلہ سن رہا تھا تو انہوں نے یہ فرمایا کہ اگر آپ نے مثال کے طور پر بکرہ یا دنبہ خریدہ ہو آیا اس کو فروض کر کے پھر آپ کسی حصے میں شریک ہوتے ہیں تو عموماً حصے کے اندر پیسے کم صرف کرنے پڑتے ہیں اور یہ زیادہ قیمت کا ہوتا ہے تو وہ جو اضافی رقم ہے تو وہ اگر تو آپ کے پاس گنجائش ہے تو تو آپ صدقہ کر دیں مناسب ہے ضروری نہیں یہ صدقہ کرنا جی بالکل وہ تو ہم نے عرض کیا ضروری تو نہیں ہے قربانی تو ہو جائے گی لیکن ایک بہتر صورت یہی ہے اچھا اچھا یہ وضحات ضرورتی بہت شکریہ اسامہ صاحب اپتاباد سے اگر جانور کو تین حصوں کی نیت سے خریدہ جائے تو کیا بعد میں اسے مزید حصے پر یہ بھی اسی طرح کی صورتحال ہے اگر شروع میں تین کے لئے خریدہ تو اس کو بہتر یہی ہے لیکن کبھی ایسے ہوتا ہے کچھ ساتھی ایسے ہوتا ہے کہ بالکل قربانی کے دنوں میں ان کو حصہ نہیں مل رہا ہوتا تو اگر ان کا حصہ ملا لیا جائے تو اس کی گنجائش ہے لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ کسی کا حصہ ساتھ میں سے کم نہ ہو یعنی ساتھ سے زیادہ کوئی شریک نہ کر لیں تو سات حصوں تک اس میں شریک کرنے کی گنجائش ہے یہ جو ابھی دن ہیں حج کے آخری دن ہیں ان میں خصوصی طور پر عامال جو خاص فرائز ہیں حج کے وہ ادا کر رہے ہوتے ہیں خواتین کے حوالے سے کچھ اگر رہنما بات انشاءت فرمائے کیونکہ بعض اوقات ان آخری دنوں میں بلکل خواتین کے ساتھ ان کی جو بیماری کا ایام شروع ہو جاتے ہیں اور ادھر سے فلائٹس ریڈی ہوتی ہیں تو وہ کس طرح سے اپنے وہ ضروری عامال پورے کریں گے دیکھیں خواتین کو اگر یہ خدشہ ہے کہ میرے ایام شروع ہو سکتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ جیسے ہی وہ لوگ مضالفہ سے آئیں تو سب سے پہلے کوشش کریں کہ توافی زیارت کر لیں کسی بھی صورت میں جا کے توافی باقی سارے عامال بے شک موقع کر لیں لیکن توافی زیارت پہلے کرنے جائے تو یہ توافی زیارت اگر کر لیا ہے پھر ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے اگر توافی زیارت کے بعد ان کے ایام شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ توافی زیارت کے بعد جو مرد آدارات ہوتے ہیں ان کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ جب وہ واپس جا رہے ہیں تو توافی ودا بھی کریں وہ واجب ہے اگر اس کو چھوڑ کر جائیں گے تو ان کے اوپر دم لازم آئے گا تو خواتین کے لیے یہ اجازت دیئے شریعت نے کہ اگر ان کے ایام شروع ہو جائیں تو پھر وہ توافی ودا چھوڑ کے جا سکتی ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اس لئے ان کو اس بات کا احتمام کرنا چاہیے کہ اگر ان کو خدشہ ہے تو پھر وہ توافی زیارت نہیں ہے پھر بھی توافی زیارت پہلے کر آئے کیونکہ اس کا کوئی پتہ نہیں ہوتا ہے تو بساؤ کا یہ ہوتا ہے کہ خواتین دوائی خواہ رہی ہوتی ہیں تو اچانک کسی دن بھول جاتی کھانا تو وہ پھر ایام شروع ہو جاتے ہیں تو اس لئے ان کو چاہیے کہ اول والا میں اول فرصت میں وہ توافی زیارت کر لیں اور اس کے بعد پھر اپنے باقی عمال پورے کرتے رہیں تو یہ اپنے کے لئے ضروری ہے یہ ضروری ہے بہت بہت شکریہ حاجیوں کے حوالے سے ایک عمی طور پر بات کہی جاتی ہے سنی جاتی ہے حج کے قبول ہونے کے اعتباس سے وہ کہتے ہیں جی کہ وہ پہلے زمانے میں لوگ نیک تھے پیسہ بھی ماشاءاللہ لوگوں پاہ حلال کا تھا لوگ حج کرنے جاتے تھے کنگریہ مارتے تھے وہ ساری غائب ہو جاتی تھی تو حج کو اب تو ساری اتنے بڑے بڑے ڈم پر وہ کنگریوں کے واپس جا رہے ہوتے ہیں تو حج قبول ہونے کی نشانی یہ ہے بات ہے دیکھیں ویسے روایات میں ہے تو صحیح جس کا حج قبول ہوتا ہے اس کی کنگری اٹھا لی جاتی ہے تو وہ کنگریہ ساری وہاں موجود ہوتی ہیں ان میں سے جس کی بھی قبول ہوتا ہوگا اس کی اٹھا لی ہے لازمی نہیں ہے کہ اسی وقت اٹھا لی جاتی ہوں وہ کسی وقت بھی اٹھائی جا سکتی ہیں ایسے امرجنسی میں وہاں سے اٹھانا بھی ضروری نہیں ہے یہ علامت ہے لیکن اس کا پتہ جو ہے نا یہ کیونکہ امور غیبیہ میں سے ہر آدمی کو پتہ نہیں چل سکتا ہے ہر آدمی کو یقین تو یہ رکھنا چاہیے امید اللہ تعالیٰ سے یہ رکھنی چاہیے کہ میرا حج قبول ہو جائے گا ویسے بھی یہ بھی باز جگہ آتا ہے واقعات میں باز روایات میں ہے غالبا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اگر کسی ایک حاجی کا بھی حج قبول ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے صدقے بکیہ کے بھی حج قبول کر لے تو امید اس کی بیرال اللہ تعالیٰ سے رکھنی چاہیے رکھنی چاہیے بہت بشکریہ مفتی آبشاہ صاحب کی خدمت میں سوال لے کر جائیں گے اگلا اور محصب سوال پوچھا ہے ساجد صاحب نے کراچی ساری بڑا امپورنٹ سوال ہے اگر ایک دن کے بعد اس کی ضرورت پیشانی ہے لوگوں کو تو آپ ارشاد فرما دیں کہ عید کے دن خاص طور پر قربانی وری جو عید ہے اس کے دن کون سے مسنون عامال کا اتمام کرنا چاہیے صبح سے لے کر شام تک اور عید کے تو اس عید کے تو اخیر تین دن ہے تو ارشاد عید کے دن جو بقرہ عید ہے خاص طور پر بترتیب یہ عامال بسنون ہے ایک تو بسواق کرنا ہے اور اس کے بعد غسل کرنا اور غسل کے بعد جو دستیاب لباس ہو اس میں رندہ لباس بہتر لباس پہننا اور اس کے بعد خوشبو لگانا اور خوشبو لگانے کے بعد عیدگاہ جانے سے پہلے گھر میں کچھ نہ کھانا یہ بھی سنت ہے اور اس کے بعد عیدگاہ پیدل جانا یہ سنت ہے عیدگاہ کے راستے میں تکبیرات تشریف یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر واللہ الحمد با آواز بلند کہنا یہ بھی سنت ہے اور جب عیدگاہ میں پہنچ جائیں تو اس تکبیر کو ختم کر دینا یعنی پھر یہ تکبیر نہ پڑنا یہ بھی سنت ہے عید کی نماز پڑھ لینے کے بعد جب واپس آئیں تو دوسرے راستے سے واپس آنا جس راستے سے گئے ہو اس کے علاوہ راستے سے آنا یہ بھی سنت ہے اور جب گر پہنچ جائیں تو گر پہنچنے کے بعد پھر اگر قربانی کا گوشت میسر ہو یعنی اپنی قربانی کا گوشت تو اس سے دن کے کھانے کا آغاز کرنا یہ بھی سنت ہے لیکن یہ آج کل بعض اوقات قربانی بہت تاخیر سے ہو رہی ہوتی ہے زور کے بعد اثر کے بعد تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے اسی صورت میں دوسری چیز سے بھی کھانے کا آغاز کر سکتے ہیں تو یہ بھی ترتیب دس آمال ہیں جن کا خاص طور پر حدیث میں ذکر آیا ہے کہ یہ سنت ہیں اس کے علاوہ عید کے دن عزیز و اقارب سے ملنا اور غریب مساکین کی مدد نسرت کرنا یہ ساری چیزیں بھی ایسی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صاحبہ اکرام سے ثابت ہیں تو ان کا بھی احتمام ہونا چاہیے بہت بہت شکریہ مفتی صحیف اللہ صاحب کی خدمت میں جائیں گے سوال پوچھا ہے اسامہ صاحب نے اپنٹ آباد سے پوچھ چکے ہیں وہ محمد یعقوب صاحب ٹیکس اللہ سے پوچھتے ہیں قربانی کا جانور بھاگ جائے اور نہ ملے تو کیا اس شخص پر قربانی ضروری ہوگی جبکہ رقم اور نہیں ہے اس کے پاس کیا اور جانور خرید ہے اگر آدمی صحبہ نساب ہے قربانی والے دن بھی وہ صحبہ نساب ہے تو اس کو دوسرا جانور خریدنا ہوگا پیسے نہیں ہے بساوقات آدمی کی مالیت ہوتی ہے یعنی گھر میں سونا پڑا ہے چاندی ہے اور چیزیں صحبہ نساب ہے اب اس کے پاس نگدی نہیں ہے کیش نہیں ہے تو اس کے چاہیے کسی سے کرز لے لے اور قربانی کریں البتہ اگر فقیر آدمی ہے یعنی اس پر قربانی واجب نہیں تھی اس نے ویسے اپنا جانور خرید لیا تھا تو اب اس کو دوسرا جانور خریدنے کی ضرورت نہیں ہے بہت شکریہ محمد حسان صاحب خان محمد والا سے پوچھتے ہیں اگر چھوٹے جانور میں دو بھائی آدھا آدھا حصہ ڈال کر قربانی کریں تو ہو جائے گی قربانی چھوٹے کو تو چھوٹا نہیں کرنا چاہیے اس طرح ٹھیک نہیں ہے کہ دو بھائی ایک بکری میں حصہ دار شریک ہوں ہاں یہ اس کی صورت ہو سکتی ہے کہ اگر ایک بھائی ویسے توفتاً اپنے بھائی کو گفت دے دے پیسے اور وہ اس سے قربانی کر لیتا ہے ظاہر ہے اس پر بھی نہیں ہے ایک نفل قربانی ہو جائے گی یا بساوقات یہ دو بھائی اس لیے کر رہے ہوتے ہیں ان کی نیت ہوتی ہے کہ ہمارے والدین کے لیے عصالہ ثواب ہو تو ایک بھائی ان سے کر لے وہ عصالہ ثواب کی نیت کر لے ایسا ہو سکتا ہے لیکن اگر یہ کہیں کہ ہم دونوں کی یہ مشترکہ قربانی ہے چھوٹی یہ ٹھیک نہیں بہت بہت شکریہ عبدالسلام صاحب انہیر سے پوچھتے ہیں کیا کوئی شخص اپنی والدہ بہن یا اہلیہ کی طرف سے قربانی کر سکتا ہے جبکہ وہ تینوں بھی صاحب نصاب ہیں کسی دوسرے صاحب نصاب کی طرف سے آدمی قربانی کر سکتا ہے لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ اس سے اجازت حاصل ہو اس کی طرف سے اجازت ہو اب اجازت یا تو زبانی ہونی چاہیے یا عرفی ہونی چاہیے بساؤ کا ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کئی سالوں سے اپنی بہن کی طرف سے اپنی والدہ کی طرف سے کر رہا ہوتا ہے تو اب وہ ان سے بات کیے بغیر بھی قربانی کر دے تو وہ اجازت ہی سمجھی جائے گی اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ان کی طرف سے اجازت ہونی چاہیے اجازت ہوگی تو پھر ٹھیک ہے اجازت ہوگی تو پھر ٹھیک ہے بہت شکریہ محمد عرفان صاحب مغربی بنگال سے پوچھتے ہیں دہی علاقوں میں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ کب قربانی ہوگی تو کیا عیدی نماز پڑھ کر ناخن وغیرہ کار سکتے ہیں کب قربانی ہوگی کا کیا مطلب ہے یہ نہیں شاید وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ زیادہ قربانیاں ہوتی ہیں اجتماعی قربانی ہوتی ہے کہ کس وقت ہمارا نمبر آئے گا تو جیسے ابھی مفتی صاحب نے بتایا مسئلہ گزرا ہے کہ کیونکہ اس کا تعلق قربانی کے ساتھ ہے اس لئے ان کو جلدی نہیں کرنی چاہیے انتظار کر لینا چاہیے جب بھی قربانی ہو جائے تو اس وقت ناخن اپنے بار تراش لینے چاہیے بہت بہت شکریہ مفتی حسد اللہ شربان صاحب کے خدمت میں سوال اجتماعی قربانی کے بات ہے اجتماعی قربانی کے حوالے سے کچھ نصیحت فرما دیں کیونکہ اس میں بس وقت بڑی حقیقت ہوتی ہے کوشتی تقسیم کے اعتبار سے اور خال جو بس وقت رفائی دارے یا مدارس میں قربانی کے اتمام ہو رہا ہوتا ہے تو وہ خال کو سمجھتے ہی ہیں کہ یہ اپنی ہے ہماری نا اس کو تو پوچھتے ہی نہیں ہیں جو مالکان ہوتے ہیں ان سے اجتماعی قربانی میں کون سی احتیادیں ہیں اجتماعی قربانی کا تو پورا پروسس ہے جو باقیدہ جو اجتماعی قربانی کرتے ہیں ان کو بیٹھ کر کسی آدم سے وہ پروسس سمجھنا چاہیے ان مسائل کا خیال کرنا ہوگا آج کل بعض لوگ یہ ہوتے ہیں کہ بس اجتماعی قربانی کا نام لے کر اور جانور خرید لیے پھر جو بھی طریقہ آیا اس کے مطابق زبا کر کے چلے گا یہ درست نہیں ہے اس کا باقیدہ طریقہ کار ہے ایک لمبا چوڑا پروسس ہے کہ آپ نے کس طرح جانور کرے گنا ہے لوگوں سے کس طرح پیسے لینے ہیں اور لینے کے بعد کب ان کے حصے کس طرح تقسیم کرنا ہے پھر گوشت کس طرح تقسیم کرنا ہے کھال کا مصرف کیا ہوگا اگر وہ اپنی کھال لینا چاہتے ہیں تو اس کو اب کیا کرنا ہوگا یہ سارے الگ الگ مسائل ہیں اس کو باقیدہ بیٹھ کر کسی عالم کے پاس اس سے سمجھنا چاہیے یا پھر جو شخص پہلے سے کوئی باعتماد دے رہا ادارہ پہلے سے اتقربانی کر رہا ہے اجتماعی تو اس سے بات سمجھنی چاہیے ورنہ ایک دو مسئلہ بچانے سے مزید ان کی الجنوں میں اضافہ ہو جائے گی جی ٹھیک بہت بہت شکریہ جزاکم اللہ تینوں معزز مہمانوں کا بہت شکریہ عید کے حوالے سے مختی آبی شاہ صاحب آخر میں جاتے جاتے کوئی پیغام بسید کے حوالے سے جیسے میں نے بھی سنتوں کے بیان کے آخر میں عرض کیا کہ یہ مسلمانوں کا ایک اجتماعی تہوار ہے اور خوشی کا موقع ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر قوم کے لئے عید ہوتی ہے اور یہ ہماری عید ہے تو جب یہ ایک اجتماعی تہوار ہے تو اس اجتماعی تہوار کے موقع پر اپنے عزیز و اقارب میں اپنے پاس پڑوس میں ایسے لوگوں کو ضرور تلاش کرنا چاہیے کہ جن کے معاشی طور پر ان کی عالت کمزور ہوتی ہے تو ان کی مدد خاص طور پر کی جائے خاص طور پر اس کا احتمام ہونا چاہیے دوسرے اس کا بھی احتمام ہونا چاہیے کہ خاندانوں میں اکثر رنجشیں آپس میں ہوتی ہیں تلخیہ ہوتی ہیں اور یہ تلخیہ پیدا ہونا اس زندگی کا حصہ ہے تو جہاں بہت سارے لوگ رہتے ہوں تو وہاں اختلافات بھی ہوتے ہیں تو ایسے موقع پر خوشی کے موقع پر ان ساری تلخیوں کو ختم کر کے ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کرنی چاہیے ویسے بھی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کے ساتھ تین دن سے زیادہ قطع تعلق کرے تو اگر اس خوشی کے موقع پر بھی قطع تعلق رکھا جائے تو یہ اس سے زیادہ یعنی گناہ کی بات ہے تو اس کا خاص طور پر احتمام کرنا چاہیے ایک دوسرے سے معافی تلافی کر لینی چاہیے بہت بہت شکریہ صدی اللہ شباہ صاحب یہ صلح رحمی کی جو بات مفی صاحب نے کی اس کا مطلب صرف گلے ملنا صرف گلے نہیں ملنا ہے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دل سے جتنے اگر آپ نے دل میں کوئی نفرت ہے کسی سے حسد ہے کسی سے بوز ہے کینہ ہے کوئی عداوت ہے اس کو دلی طور پر معاف کرے اور اس سے بھی دلی طور پر معافی مانگے یہ فقط ایسے چلتے چلتے گلے مل لیا اور پھر وہ ادھر کر کے چلا گیا اس کو بہت ہی حدیث میں اس پہ وعید آئی ہے آپ نے براہ والا تدابر ہوں ایک دوسرے کو پشت دکھا کر مت جائے کرو یعنی ایسا ہوتا ہے بس اوقات کہ آپ میرے سامنے آگے میں ادھر مو کر کے چلا گیا آپ ادھر مو کر کے چلا گیا تدابر سے بہت سختی سے منع کیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس فقط عید کے دن ہاتھ ملالیا اور بس ہی سمجھ لیا کہ ہمارے سارے رنجشیں ختم ہوں گی رنجشیں ختم ہونے کا مطلب ہے کہ بعد میں بھی اسی طرح کے تعلقات آپ کے ہو جائیں تو اس پہ باقیدہ کلام ہوا ہے کہ آیا کہ اگر کسی سے ناراضگی ہو گئی تو اب یہ ناراضگی ختم ہونے کا مطلب کیا ہوگا جیسے روایت بڑی مرک صاحب نے کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ تین دن سے زیادہ چھوڑے تو اب تین دن کے بعد اگر وہ تین دن میں صلح کرتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوگا تو بعض رات نے کہا ہے کہ اس کا مطلب ہی ہے کہ جیسے پہلے کے تعلقات تھے اسی طرح کے تعلقات واپس آئیں تو پھر وہ گویا کہ ہجران ختم ہوگا اگرچہ بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر فقط اس سے دعا سلام شروع ہو جائے تو یہ بھی ہجران ختم ہو جائے گا لیکن اصل تو یہ ہے کہ جیسے تعلقات پہلے تھے اسی طرح کے تعلقات واپس آنے چاہئے بہت بہت شکریہ مفیص صاحب علیہ صاحب آپ نے تو ماشاءاللہ درس حدیث بھی اس موضوع پر بڑا جاندار قسم کا آپ کہا چکا ہے تو آپ کی طرف سے کیا پیغام ہے عید کا بس عید کے موقع پہ ہمیں اس چیز کا خیال کرنا چاہئے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جو یہ دین مطین عطا کیا ہے اور اس دین کی اتنی امدہ تعلیمات زندگی کے ہر شعبے سے متعلق ہمیں ملی ہیں ہم ان پر عمل پیرا ہوں تو ہماری عید اس میں عبادت کا پہلو بھی ہے خوشی کا پہلو بھی ہے تو ہماری عید ایسے نہیں ہونے چاہیے جیسے دوسرے لوگوں کی عیدیں ہوتی ہیں جس میں حلہ گلہ اور شور شرابہ ہوتا ہے اسراف ہو رہا ہوتا ہے پٹاخے بج رہے ہیں اور دینی ہدایات ہیں اور دینی تعلیمات ہیں ان کو پسے پوش ڈالا جا رہا ہوتا ہے تو ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری عید ہے وہ پتہ چلے کہ مسلمانوں کی عید ہے تو اسلامی معاشرہ اس کو غیر مسلم معاشروں سے بلکل نمائع اور ممتاز ہونا چاہیے تو ہمیں اس موقع پہ نہ اللہ رب العزت کی نافرمانی کا کوئی کام کرنا چاہیے اور نہ مخلوق کی ناراضی کا کوئی قدم اٹھانا چاہیے تو اللہ تعالیٰ کو ہم ایسے کر سکتے ہیں کہ کوئی گناہ کا کام نہ کریں اگر ہمارے بچے پٹاخے بجا رہے ہیں اور اس طرح گانے چل رہے ہیں اس طرح گناہ کے کام ہو رہے ہیں تو یہ عید ہمارے لئے گویا کہ خوشی نہیں ہے بلکہ وبال کا بحث بن رہی ہے اور اسی طرح جیسے حضرات مفتیان کرام نے کہا کہ ہم کوئی ایسا قدم نہ اٹھے جسے محلے والوں کو عذیت ہو جو پہلے سے ناراض ہیں ان کو بھی خوش کرنا ہے لیکن کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا کہ اس سے محلے والوں کو پریشانی ہو جیسے بساوقات لوگ مونچی آواز سے گانے اور اس طرح کی چیزیں تو محلے والے بھی پریشان ہو جاتے ہیں تو پوری کوشش ہونی چاہے کہ اللہ رب العزت بھی راضی رہیں اور اللہ رب العزت کی مخلوق کو بھی خوش رکھا جا سکے اور یہ ایک اسلامی عید ہو اور سنت کے مطابق اس عید کو ہم گزاریں جی جی بہت بہت شکریہ ناظر مہترم بہت شکریہ آپ کا پرگرام مشریک رہنے کے لیے مفتیان کرام کی گفتگو سوال جواب کا سلسلہ آپ نے سنا اور عید کے حوالے سے ان کے پیغامات خوبصورت گفتگو اور خاص طور پر مفتی صاحب اللہ صاحب نے آخر میں فرمایا کہ یہ عید ہم ایسے گزاریں کہ لگے گئے یہ مسلمانوں کی عید ہے اتہ وارد وارد مذہب مناتا ہے اور دوسری بات جو تکلیف کی بات انہوں نے فرمائی تو خاص طور پر آپ سے درخواست ہے کہ آپ قربانی ضرور کریں لیکن قربانی کر کے پورے محلے پہ احسان نہ کریں پورے شہر پہ احسان نہ کریں احسان بس ہوتا ہم اس طرح کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم قربانی کرتے ہیں جتنی علائشیں ہوتی ہیں ہمارے گھر میں ہم اپنے گھر میں تو اس گندگی کو برداشت نہیں کرتے ہیں لیکن اس محلے میں جگہ جگہ جا بجا بگندگی آتیں اور پتنی اوجڑی اور اس کا گند پھیلا وہ ہوتا ہے تو اس کے لیے ہمیں اقدامات کرنے کی ضرورت ہے خاص طور پر ہمیں خود اس میں کردار ادا کرنا چاہیے ہمارے محلے میں جو نوجوان ہیں ان کو اس میں کردار ادا کرنا چاہیے بہت آسانی سی چیزیں مینج ہو سکتی ہیں اگر ہم بیٹھ کر ایک میٹنگ کر لیں خاص اور عید میں ایک دن باقی ہے تو اس میں ہم یہ تیہ کریں کہ بھئی ہم محلے میں کوئی ایک جگہ اسے منتخب کر لیتے ہیں کہ ظاہرہ علائشیں ہم نے پھینک نہیں ہی ہیں تو اس جگہ پہ تمام محلے والے اپنی علائشیں لاکر جمع کر دیں اس کے بعد منسپل کمیٹی کو ہم کہیں کہ وہاں سے آگے اپنی علائشیں وہ اپنی تو ان کی نہیں ہے مضرب جانور کی وہ اٹھا کے لے جائیں تو اس میں ان کو بھی آسانی ہوگی کام کرنے میں اور پورے محلے کو بھی ہم گندگی سے اور لوگوں کو تکلیف سے بچا سکیں گے تو بہر یہی تقاضہ ہے شایدی سید کا جزاکم اللہ خیر بہت بہت شکریہ ملکات ہوتی ہے آپ سے انشاءاللزیز کل کے پروگرام اجازت دیشیں اللہ حافظ